ای کامرس کی فیرڈ نیٹورک مارکٹنگ سے بیس کرتا بزنس پروجیکٹ ای بی ایل پاکستان جس کا ویب اڈریس آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ای بی ایل پاکستان ایک ایف بی آر ریجسٹرڈ کمپنی ہے جو کہ ایک ہیڈ آفیس اور ایک ویب سائٹ کے دھرو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے اس بزنس پروجیکٹ میں شامل ہونے کے لیے آپ کو کسی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ کام ایک پرچیزنگ سے شروع ہوتا ہے جو زندگی میں ایک دفعہ آپ کو اپنی پاکٹ سے کرنی ہے اور لائف ٹائم اس بزنس پروجیکٹ کا حصہ بن جانا ہے اگر آپ میمبرشپ کارڈ بائی کر کے اس پروجیکٹ کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو سیون فیفٹی پے کرنا ہے میمبرشپ کارڈ دراصل ڈسکاؤنٹ کارڈ ہے جس سے ایک سال آن لائن شاپنگ پر تھرٹی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اور اگر آپ ٹینجیبل پروڈٹس میں سے کچھ بائی کر کے اس پروجیکٹ کا حصہ بنتے ہیں تو اس کی ڈیفرنٹ پرائیسز ہیں جو آپ آن لائن ای سٹور میں دیکھ سکتے ہیں ٹینجیبل پروڈٹس میں روز مرہ استعمال کی عام پروڈٹس ہیں جو آپ اکثر اوقات مارکیٹ سے پرچیز کرتے رہتے ہیں لیکن بدلے میں کوئی اپرچنٹی حاصل نہیں ہوتی لیکن یہی پروڈٹس جب آپ کمپنی کے آن لائن ای سٹور سے پرچیز کرتے ہیں تو پروڈٹس کے ساتھ لائیف چینجنگ ارننگ اپرچنٹی بھی ملتی ہے ای بی ال پاکستان کے اس پلیٹ فارم پر کام کرتے ہوئے آپ ایک دن کے تین سو روپے سے چھتی سو سو روپے تک کما سکتے ہیں جو کہ ایک بہت ہینڈسوم انکم ہے اور وہ بھی پار ٹائم کام کرتے ہوئے کمپنی آپ کی ارننگ روزانہ کی بیسز پر پی کرتی ہے اس کے لیے آپ کو مہینہ انتظار نہیں کرنا پڑتا بلکہ آپ کا آج کا پروفٹ آج ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے آپ نے میمبرشپ کارڈ خریدہ یا کمپنی کے آن لائن سٹور سے پرچیزنگ کی پرچیزنگ کے ساتھ ہی آپ کو ای بی ال پاکستان ویب سائٹ پر ایک اکاؤنٹ کی صورت میں ورچل آفیس مل جاتا ہے اس آفیس میں آپ کے پاس لیفٹ اور رائٹ دو سائٹز ہیں آفیس کے ساتھ کمپنی ایک ارننگ پلان بھی دیتی ہے کمپنی کہتی ہے کہ آپ ون لیفٹ ون رائٹ جیسے ہی کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کو دو سور پی ٹرانسفر کر دیا جاتے ہیں اب یہ ون لیفٹ اور ون رائٹ کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں اپنا آن لائن اکاؤنٹ حاصل کرنے کے بعد آپ کو یہ پروجیکٹ اسی طرح اپنی جان پہچان کے لوگوں میں شیئر کرنا ہے جیسے آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اور اپنی ہی طرح کچھ دوستوں کو اپنے ساتھ اس پروجیکٹ میں شامل کرنا ہے جو آپ ہی کی طرح تھرڈ کوارڈنٹ میں شامل ہو کے ایک بزنسمن بننا اور ارننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے مسٹر اے کو اپنے لیفٹ سائٹ پر اور مسٹر بی کو اپنے رائٹ سائٹ پر انٹروڈیس کروایا مسٹر اے اور مسٹر بی نے اپنی مرضی سے پرچیزنگ کی اور اپنا ای بیل اکاؤنٹ حاصل کیا جیسے آپ نے حاصل کیا تھا اس طرح ایک میمبر آپ کی لیفٹ سائٹ پر اور دوسرا میمبر آپ کی رائٹ سائٹ پر موجود ہے جس سے آپ کا ون لیفٹ اور ون رائٹ میچنگ کمپلیٹ ہو جائے گا کیلکولیشن کے حساب سے ون لیفٹ اور ون رائٹ پر دو سو رپے ملنے چاہیے لیکن کمپنی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پہلے ون لیفٹ اور ون رائٹ پر پورے تین سو رپے ٹرانسفر کر دیتی ہے اور اس سٹیپ کا نام ہے بونس ٹیپ یعنی کمپنی پہلے ون لیفٹ اور ون رائٹ پر تین سو رپے اور اس کے بعد ہر ون لیفٹ اور ون رائٹ پر دو سو رپے کے حساب سے انکم پے کرتی ہے وہ لوگ بھی کچھ نئے لوگوں کو اس بزنس میں شامل کریں گے جیسے کہ مسٹر سی اور مسٹر ڈی کو مسٹر اے نے شامل کیا اور مسٹر اے اور ایف کو مسٹر بی نے شامل کیا ایسا کرنے سے مسٹر اے اور مسٹر بی نے اپنا اپنا ون لیفٹ اور ون رائٹ کمپلیٹ کیا اور اپنے بونس ٹیپ حاصل کیے اور اس طرح آپ کی ڈاؤن لائن میں مزید دو لیفٹ اور دو رائٹ لوگ آ گئے جس سے آپ کے بھی دو نئے پیرز یا بائنری کمپلیٹ ہو گئے آپ لائے تھے مسٹر اے کو اور مسٹر بی کو جیسے ہی مسٹر اے نے اپنے دو فرینڈز اور مسٹر بی نے اپنے دو فرینڈز کو مطارف کروایا کمپنی نے مسٹر اے کو بھی ون لیفٹ اور ون رائٹ پر تین سو روپے بونس ٹیپ پے کر دیا اور مسٹر بی کو بھی بونس ٹیپ پر تین سو روپے پے کر دیا یعنی کمپنی ہر نئے آنے والے شخص کو پہلی دفعہ اپنا ون لیفٹ اور ون رائٹ کمپلیٹ کرنے پر تین سو روپے پے کرتی ہے مسٹر اے اور مسٹر بی کا پروفٹ بونس ٹیپ کی صورت میں تین سو روپیہ آپ پہلے ہی رسیب کر چکے ہیں ان کے بعد دو لوگ آپ کے لیفٹ سائیڈ پر اور دو لوگ آپ کے رائٹ سائیڈ پر آ چکے ہیں جس سے آپ کے دو نئے پیئرز یا بائنری کمپلیٹ ہو جائیں گے اور آپ کو ان کے سٹیپ ریوارز دو دو سو روپیہ بھی ساتھ ساتھ مل چکے ہوں گے جیسے ہی مسٹر سی نے آگے ایک دوست کو انٹرڈیوز کروایا اور رائٹ سائیڈ پر موجود مسٹر ایف نے ایک دوست کو شامل کیا جس سے آپ کا ون لیفٹ اور ون رائٹ میچنگ کمپلیٹ ہو جائے گا تو وعدے کے مطابق آپ کو سٹیپ ریوارڈ دو سو روپیہ رسیب ہو جائے گا اب آپ ایک سسٹم بنا چکے ہیں اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں پیپلز ورک فار یو کام مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کی ڈاؤن لائن میں موجود لوگ آپ کی مدد سے اپنا ون بائی ون کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں آپ کی لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پر ون بائی ون کی میچنگ کمپلیٹ ہونے پر آپ کو دو دو سو روپیہ رسیب ہوتے جا رہے ہیں اب آپ کا بنایا ہوا سسٹم اور بھی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے سسٹم میں شامل ہونے والی لوگ بھی پروفٹ حاصل کر رہے ہیں ای بی ایل پاکستان ہمارے ریگولر کمیشنز کے ساتھ سیونگز کا بھی خیال کرتی ہے کمپنی سو بے سو تک ہر پیئر پر دو سو روپیہ اور سو بے سو کے بعد ہر پیئر پر ایک سو روپیہ ٹرانسفر کرتی ہے اور باقی کا جمع ہوتا رہتا ہے جو آپ کو سٹار لیول پر جا کر اکٹھا مل جاتا ہے یا آپ اسے کسی بھی وقت کمپنی کے آن لائن ای سٹور سے شاپنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے فرض کریں آپ نے مسٹر علی اور مسٹر بابر کو انٹروڈوس کروایا مسٹر علی نے آگے بہت اچھے سے اپنی ٹیم بنائی اور اسے لیڈ کیا لیکن مسٹر بابر اپنے اگزیمز یا شادی میں بیزی ہو گئے اور انہوں نے اس کام پر کوئی توجہ نہیں دی مسٹر علی ایک سائیڈ پر بیس اور دوسری سائیڈ پر ستائیس لوگوں کی ٹیم بنا چکے ہیں بیس بائی بیس کی میچنگ پر مسٹر علی چار ہزار روپے کما چکے ہیں مسٹر علی آپ کے بعد میں آئے اور انہوں نے چار ہزار روپے کمائے اور آپ مسٹر علی سے پہلے آئے لیکن آپ نے کمائے صرف تین سو روپے جو کہ آپ نے ون بائی ون پورا کرنے پر حاصل کیے تھے یعنی اس سسٹم میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے آنے والا شخص زیادہ کماتا ہے اور بعد میں آنے والا شخص کم جو کام کو سمجھ کر اور سیکھ کر کرتا ہے وہ آرن کرتا ہے آپ مسٹر بابر کو بغیر بتائے ڈریکٹ اپنے ریفرنسوں کی ایک سائیڈ پر ایک شخص کو جوئن کروا دیں اب وہ نیو شخص آگے ورکنگ کرتا ہے اور وہ رکی ہوئی سائیڈ آگے بڑھتی چلے جائے گی اور آپ کے رکی ہوئے کمیشن آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے یہ بزنس کہیں پر بھی نہیں رکتا جہاں رک سکتا تھا وہ آپ کو بتا دیا اور اس پرابلم کو کیسے حل کرنا ہے یہ بھی سمجھا دی اب پرزنٹیشن کے آخری حصہ میں آپ کو پروجیکشن پلان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ورڈ ایکانومسٹ کیوں کہتے ہیں کہ لائف چینج کرنی ہے تو تھرڈ کوارڈنٹ میں آ جاؤ جب آپ اس آن لائن پرجیکشن میں شامل ہوتے ہیں تو ورکنگ کے لیے آپ کو لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ ملتی ہے فرض کریں آپ کو اس بزنس میں شامل ہونے کے بعد تھرٹی ڈیز کا ٹائم دیا جائے کہ آپ اپنے دو دوستوں کو شامل کر کے اپنا بونس ٹیپ حاصل کریں تھرٹی ڈیز والی کوئی کمپنی کی پولیس ہی نہیں ہے یہ جسٹ ایک کیلکولیشن ہے ہم ایک فرضی ٹائم سیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ شامل ہونے والا ہر شخص بھی اپنی جوئننگ کے بعد سیم آپ کی طرح ہی تھرٹی ڈیز میں اپنے اسے کے دو میمبر جوئن کرواتا جائے تو ایک سال بعد آپ کس لیول پر ہوتے ہیں آئیں دیکھتے ہیں آپ نے جوئن کیا اور تھرٹی ڈیز میں اپنے دو فرنڈز اے اور بی کو شامل کیا اب اے اور بی بھی آپ ہی کی طرح تھرٹی ڈیز میں اپنے دو 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 دوستوں کو انٹروڈیوز کرواتے ہیں آپ کے سیکنڈ منت میں آپ کے ٹری میں چار نئے لوگ شامل ہو گئے آپ کا تھرڈ منت سٹارٹ ہوا تو ان کا ابھی فرسٹ منت ہے اور جب ان چار نے اپنے اپنے دو فرنڈز کو انٹروڈیوز کروایا تو تھرڈ منت میں آپ کی ڈاؤن لائن میں آٹھ نئے لوگ شامل ہو گئے اور جب ان آٹھ نے بھی اپنے آنے کے بعد فرسٹ منت میں اپنے دو دو نئے سائن اپ کروا کے اپنا بونس ٹیپ حاصل کیا تو آپ کا فورت منت ہے اور آپ کے ٹری میں سولہ نئے جوئننگز ہو گئے آپ کا فیفت منت سٹارٹ ہوا تو سولہ کی دو دو جوئننگز کی وجہ سے بتیس لوگ آپ کی ڈاؤن لائن میں آگئے سکس منت میں چونسٹ نئے لوگ جوئن ہو جائیں گے سیون منت آیا تو ایک سو اٹھائیس نئے میمبر شامل ہوئے ایٹھ منت آیا تو دو سو چھپن نئے میمبر آئے آپ کا نائنت منت سٹارٹ ہوا تو پانس سو بارہ نئے لوگ آئے ان میں اوپر والے ایڈ نہیں ہیں نائن منت میں پانس سو بارہ نے جب تھرٹی ڈیز میں اپنا ون بے ون کمپلیٹ کیا تو آپ کا ٹین منت تھا اور آپ کے ٹری میں ایک ہزار چوبیس نئے لوگ شامل ہو چکے ہیں الیون منت میں دو ہزار اٹھالیس اور ٹویلو منت میں چار ہزار چھانوے اور اگر ان سب کو جمع کر دیں تو ٹویلو منت میں تقریباً آٹھ ہزار لوگ آپ کے بنائے ہوئے سسٹم میں شامل ہو چکے ہیں جو کام تو اپنے لئے کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوتا ہے اور یہ وہ لیول ہے کہ پیپلز ورک فار یو اب آپ ایک ایسا سسٹم بنا چکے ہیں جہاں آپ کے لئے مور دین فور ہنڈر آورز کام ہوتا ہے اور آپ تھرڈ کوارڈنٹ کے حساب سے ایک بگ بزنس مین بھی بن چکے ہیں ان آٹھ ہزار میں سے چار ہزار آپ کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر اور چار ہزار آپ کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پر کمپنی کے ورکنگ پلان کے حساب سے ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ کے بعد ہر پیئر پر ایک سو رپیا ملتا ہے دو بائی دو پہ دو سو اور چار بائی چار پہ چار سو رپیا بنتا ہے اور جب آپ کا کاؤنٹر چار ہزار بائی چار ہزار ہے فارمولے کے مطابق جتنے پیرز اتنے سو تو آپ نے چار ہزار سے چار لاکھ رپیا ارن کر لیے آپ سے نیسٹ ایپ پہ موجود ہر شخص نے دو لاکھ ارن کیے اور اس سے نیسٹ ایپ پہ موجود ہر شخص نے ایک لاکھ ارن کیے اور سب سے نیچے جو لوگ ابھی شامل ہوئے ہیں انہوں نے بھی دو دو لوگوں کو انٹروڈوس کروایا اور انہوں نے بھی اپنا بونس ٹیپ تین تین سو رپیا حاصل کر لیا اور یہاں پر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک سال کے بعد آٹھ ہزار لوگوں میں سے ففٹی پرسنٹ لوگ ڈیو ٹو اینی ریزن کام نہیں کرتے تو آپ کے لیفٹ سائیڈ پر اور رائٹ سائیڈ پر دو ہزار بائی دو ہزار لوگ بچے ہیں ان کے بھی اگر ففٹی پرسنٹ لوگ ایکٹیو ہو جائیں اور روزانہ کی اپنے ساتھ صرف ایک ایک انٹری کر دیں تو ایک ہزار لیفٹ اور ایک ہزار رائٹ ڈیلی لوگ آپ کے سسٹم میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں اور فارمولا کے حساب سے جتنے لیفٹ اور رائٹ میچنگ اتنے سو تو آپ کا ایک دن کا پروفٹ بنتا ہے یعنی ایک لاکھ روپیا یقیناً یہ بہت زیادہ ہیں اور اسی لیے کمپنی کہتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ آپ کو ایک دن کا میکسیمم چھتیسو روپیا ملتا ہے باقی کا کمپنی کے پاس جاتا ہے جس میں وہ باقی کے میمبرز میں ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں اب یہاں ہم مزید ورس کنڈیشن کو بھی فرض کر لیتے ہیں کہ اگر سیونٹی پرسنٹ لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو کیا کمپنی یا ہم نقصان میں جا سکتے ہیں اور اگر آٹھ ہزار میں سے ایٹی پرسنٹ لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اگر نائنٹی پرسنٹ لوگ کام نہ کر رہے ہوں اگر ہم فرض کریں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ نانوے فیصد لوگ کام نہیں کر رہے اور صرف ون پرسنٹ ایک فیصد ایکٹیو ہیں تو یہ ون پرسنٹ لوگ پانچ دس یا بیس نہیں صرف ایک ایک انٹری اپنے ساتھ ایک دن کی لگا دیتے ہیں تو چالیس لوگ لیفٹ سائیڈ پر اور چالیس لوگ رائٹ سائیڈ پر روزانہ نیٹرک میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں کیلکولیشن کے مطابق جتنے پیرز اتنے سو تو چالیس بے چالیس پر چار ہزار روپیا آپ کا ایک دن کا پروفٹ بنتا ہے کیا یہ سارا مل جائے گا نہیں اگریمیٹ کے مطابق چھتیسو روپیا آپ کو ملے گا اور باقی کا کمپنی کے پاس دا موسٹ ورس کنڈیشن میں بھی آپ پر اے ڈے میکسیمم لیمٹہ کارن کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے وہ سسٹم جس میں آپ ریسٹ پہ ہوں اس لئے ہم ارننگ کے لئے تھرڈ کارنڈ کا انتخاب کرتے ہیں اگر کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا تو وہ ساری زندگی کسی نہ کسی کی ملازمت کرتا رہے گا ساری زندگی اپنے خوابوں کو گلا گھونٹا رہے گا پہلے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں حسرت دیکھے گا کہ وہ کچھ خواہش کریں اور وہ اسے پورا نہ کر سکے پھر اپنے بیوی بچوں کی عارضوں کا گلا گھونٹے گا تب تنہائی میں بیٹھ کے روئے گا جب ماں باپ دنیا سے گزر جائیں گے تب کوسے گا اپنی قسمت کو لیکن وقت نکل چکا ہوگا کیونکہ اب بھی اگر کسی کو یہ لوجیکل پوائنٹ سمجھ نہیں آتے جو میں نے ڈیٹیل سے آپ کے سامنے شیئر کیے تو وہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا بس اتنا یاد رکھیں ایک کہاوت ہے اگر آپ اپنے خوابوں کو تعبیر نہیں دیں گے تو کوئی اور اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ کی خدمات خرید لے گا اس پراجیکٹ کا حصہ بننے کے لیے آپ ایک دفعہ پریزمٹیشن دیکھنے کے بعد اس شخص کو کانٹیکٹ کر لیں جس نے آپ کو اس فورم پر ریفرنس آئی ڈی دیا تھا وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کیسے آپ اس پراجیکٹ کو جوائن کر سکتے ہیں ویشیو بیسٹ اوف لک اب آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہوں اس تھیم سے ریلیٹڈ اس ورکنگ سے ریلیٹڈ اس فورم سے ریلیٹڈ آپ وہ ریٹن فارمیٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں ووائس کال پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور یہاں پہ موجود ٹرینرز آپ کے کوسٹینز کے آنسر دیں گے تینکیو ویری مچ